الحمدللہ وصلاة والسلام على اسرف رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین جو ابھی آپ کے سامنے تشریف دا رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عمر عبداللہ کامل وہ مکہ کے بہت بڑا عالم ہے وہ عالم کے نظارت میں یہ سال بھی مدینہ منورہ گورمنٹ اوقاف کا بہت بڑا بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کے اندر بہت بڑا مولد صرف ہوا ہے مغرب سے لے کر رات وہ بارہ بجے تک پھر فنڈمان پڑھ کے پھر بھی بڑھ کے نو بجے تک ہدھر مولد ہوا نشیدہ ہوا مدحو ہوا یہ چھلتا رہتا ہے دنیا سب چھلتا رہتا ہے یہاں کچھ لوگ مولد نہیں ملاد نہیں وہ بدعت ہے وہ شرک ہے وہ ہے یہ ہے بولے تو وہ مسلمان نہیں سمجھو اس میں کوئی چھک نہیں دیکھئے جتنے صحابے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر مدحو پڑھا حسان ورد حابیت حضی اللہ عنہ بہت بڑا شاعر تھے ایک بار حضور نے فرمایا میں جب آپ کے سامنے آتا ہوں آپ کڑے نہ ہو جاؤ کون فرمایا حضور نے فرمایا میں مجلس میں آگئے تو آپ کڑے ہونا مت سبحان اللہ یہ بول کے پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لیا حسان بن ثابت کرے ہو گیا تو رسول کا قول کا خلاف ہے رسول نے پوچھا یا حسن قلت لکا اللہ تقوم آپ کڑے ہو جاؤ مت کڑے ہو جاؤ یہ میں بولاتا پھر کیوں کڑے ہو جاؤ حسان نے جواب بول دیا قیامی لِلْعَزِيزِ عَلَيَّ فَرْغُلُ وَطَرْكُ الْفَرْلِ مَنْ هُوَ مُسْتَقِمُ عَجِبُتُ لِمَنْ لَهُ عَقِلٌ وَفَهُمُ يَرَا هَذَا الْجَمَالَ وَلَا يَقُمُوهُ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں اے محموب آپ کے لئے کڑے ہونا میرے اوپر فرض ہے وہ عجب ہے وہ فرض چھوڑنا ہر بھی ٹھیک نہیں ہے حضور کو دینی حکام پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں تو حضور بولنے سے معنی دوسرا ہے اگر میں مجلس میں ہوتا ہوں میرے دیکھ کر ہم سب کڑے ہونا میں دل میں نہیں رکھنا نہیں ہے رسول کا حکم کا معنی تو حسان بن ثابت وہاں کڑے ہو کر حضور کے بارے میں چند اشعار پڑھنے لگا تو قریشی ان کا عیب کہنے لگا قریشی کافر لوگ جو رسول کو عیب کرتے ہو اس کو جواب کہنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے پوچھا اے حسان آپ تو قریشی کو گالیاں دیتے میں بھی قریشی ہوں اب تو کیا کرے گا وہ بولتی یا لعصول لنکا کما یسل الخیط من العجین اے محبوب یہ قریش مکفار مسرک لوگ ان کے عائد کرنے کے ساتھ آپ کو میں ان سے نکالوں گا جیسا کے نرمی والا ہنٹا ہنٹا سے ایک شعر ایک خیط پتلا جیسا نکلتے ایسے میں بھی نکالتا ہوں سبحان اللہ وہ ہنٹ سے شروع کر کے نظم پڑھنے لگا وَحَسَّنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَعِنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ خُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْ کُلِّ عَيْبِ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مِنْتَسَاءُ اے محبوب آپ جیسا عقل والا دنیا میں نہیں ہے آپ جیسا علم والا نہیں ہے آپ جیسا صحاوت والا نہیں ہے آپ جیسا سجار دنیا میں نہیں ہے آپ جیسا جود کرنے والا نہیں ہے آپ جیسا اخلاق والا نہیں ہے بلکہ ایک انسان میں جو اخلاق محمودہ ہوتکتا ہے اس کے اونجے طرف آپ پہن گیا آپ جیسا ایک انسان یہ دنیا میں نہیں ہے وَعَسَّنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَعَجْبَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ جمالیت آپ کی جمالیت یوسف علیہ الصلاة والسلام کے جمالیت سے زیادہ ہے ہر انسان کے جمالیت سے زیادہ ہے آپ کی جمالیت جو مخلوق کسی مخلوق اللہ تعالی نے نہیں عطا فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیلات یہی ہے رسول کا مدھ کرنا ہے اس کا سنا تو ذکر کرنا ہے یہ دیکھو صحابے کرام نے بہت کر دیا تعبیر کر دیا آئیمار کر دیا آپ لوگ سب حنفی ہے یہ حنفی ہے ناید علیہ حضرت مجددی ملت احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ وابی حنفیت ہے امام ابو العمام العالم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ علیہ وآلہوکا مقلدت ہے علیہ حضرت کول ہے علیہ حضرت کول ہے علیہ حضرت ہزاروں کتاب لکھے بہت بڑا ولی تھے بہت بڑا علم تھے بہت بڑا فقیح تھے بہت بڑا حکیم تھے بہت بڑا محب عشق الرسول بھی تھے یہ ان کے سامنے یہ ٹاکسی والا ہم کو ہتارے گا مہی گیا تھا کوئی مومن کوئی سننی بغداد نہ تصریف لائے تو پاہلے امام العالم کو زیارت کرتے ہیں اس کے بعد ہنسے پھاک عبدالقادر جیلینی کو زیارت کرتے ہیں اس کے بعد باقی ایمان جلید البغدادی احمد بن حمل وغیرہ سب کو زیارت کرتے ہیں پاہلے سننی زیارت کرتے ہیں امام العالم کو یہ امام العالم مولد کتاب مولد ہم میلاد مولد مولود وغیرہ بولتے ہیں وہ سب رسول اللہ کا ملے رسول اللہ کا آسے استغاثہ کرتے صرف مدہ نہیں استغاثہ کرتے یا سید السادات جئتو کا قاسدہ ارجو ہما کا واحتمی بھیما کا امام العالم فرماتے کیا فرماتے اے رسول اللہ اے محبوب یہ بندہ آپ کے سامنے میرا سب عرض کرتا ہو میرا ملج اب ہی ہے آپ کے سوائے کوئی ملج مجھے میرے لئے نہیں ہے یہ قصیدت نعمانیہ بہت لغم بڑھ کے آخری میں کیا بولتے یا ملکی کن سافعی فی فاقت انی فطیر جائے قاعدنا جائے تاج العلم جائے سیدنا جائے سیدنا عمر قاملا جائے سیدنا العالم ادھر 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 میں ختم جائے قرام کیا کہے گا نم نومت العروس نم نومت العروس آرام کرو آرام کرو ابھی سؤال کرنے کی حاجت نہیں آپ یقین ہے سنی ہے مؤمن ہے حقیقی ہے آپ پوچھنے کی بات کوئی بات نہیں ختم کرے گا تو غور کیجئے محبت رسول اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے محبت رسول کے وجہ سے مدھور رسول بھی ہونا چاہیے نشیدہ ہو یا نظم ہو یا نظر ہو عربی ہو غردو ہو ملعالم ہو کسی نہ کسی زبان میں ہوگا آپ غور کی جئے اس کے ساتھ میں میری بات ختم کرتا ہو یہ جو ادھر حاضر ہوا دیکھئے دن میں ادھر تشریف لیا لیکن اس کو سگر کم ہو گیا بہت بیمار زیادہ ہو گئے ہاں سے جا کے ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آگئے محبت کی وجہ سے مکہ مکہ مکرمہ سے ادھر تشریف لائے آپ دعا فرمائے تول حیات کے لیے صحت لیے دعا فرمائے ایوها المؤمنون ایوها الاخوة المؤمنون وقد حضر لدينا العالم العلامة علامة الدهر قامع البدع واللالة سعادة وفضيلة الشیخ عمر عبدالله كامل طول اللہ عمره مع الصحة والعافیہ قد حضر لدينا بتحمل المشاق الكثيرة كثيرة لا حد لها لا يريد منكم مالا ولا شيئا من دنيا بل يريد بهذا الحضور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطلہ والتوصیات دوکٹر حسین صاحب جو جامعہ مرکل ثقافتی سنیر کا مدفیس ہے حسین نہیں ہے نہیں ہے ہاں وہ ترجمہ کرے گا آپ سنیے انشاءاللہ اس کے بعد نیاز شریف کون ایلن وَسَيَدْعُو بَعَدْ ذَلِكَ بِذْذِكَرْ لِأَنَّ الْنَّاسَ كُلِّهُمْ مَشْتَاقُونَ إِلَيْهِ الذِّكْر الذِّكْر وَالدُعَا شَاءاللہ مَشْتَاقُونَ مَشْتَاقُونَ